تو لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جولی اور مینگ چوان کے پیچھ میں ایک میچ ہوتا ہے جسے مینگ چوان بہت ہی آسانی سے کمکلیٹ کر لیتا ہے اور اسے اس میچ میں ہرا دیتا ہے جس پر جولی اس سے کہتی ہے کہ ابھی تو تم صرف پرسری علم میں ہو اور اس کے باوجود بھی تم اتنے زیادہ طاقتور ہو اگر تم بریک ترو کر لیتے ہو تو تم تو مجھے پھر بہت ہی آسانی سے ہرا دو گے اور اس کے بعد وہ ہوا کوشین بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا تو مینگ چوان کہتا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری سوڈ میں کچھ خاص بات ہے جو کہ مجھے بار بار پوش کرتی ہے کہ میں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں تو جولی اس سے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہی تمہارے لیے کوئی ٹرننگ پوائٹ ہو مگر تم صرف ابھی پرسری علم میں ہو اور تم گوڈ بننے سے بہت زیادہ دور ہو تو اس لیے زیادہ جلد بازی مت کرو اتنے میں مینگ چوان کا فادر وہاں پہ آ جاتا ہے اور ان دونوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے کھانا بنا لیا ہے جلدی سے آ کر کھالو وہ دونوں ہی کھانے کے لیے وہاں پہ آ جاتے ہیں جس کے بعد جولی اور مینگ چوان کھانے کو دیکھتے ہیں تو ان سے رہا نہیں جاتا اور وہ لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں جس پر ان کا فادر اس سے کہتا ہے کہ ذرا صبر کرو آرام سے بیٹھ کر کھاؤ اور وہ مینگ چوان سے کہتا ہے کہ میں نے انیس سال کے عمر میں اپنے سیکریٹ سکلز کو سیکھا تھا اور مینگ فیملی میں میں سب سے زیادہ ینگ تھا جس نے سیکریٹ سکلز کو سب سے ینگ ایج میں سیکھا تھا مگر تمہاری عمر ابھی صرف پندرہ سال ہے تو پھر تمہیں کس بات کی جزدی ہے تو مینگ چوان اوپر دیکھتا ہے اوپر ایک بہت بڑی مورتی ہوتی ہے اور مینگ چوان کہتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ اس نے پندرہ سال کی عمر میں اپنے سیکریٹ سکلز کو اچیو کر لیا ہے تو اس کا فادر کہتا ہے کہ وہ یو ینگ پیلس ہے اس لیے خود کو ان کے ساتھ کمپیئر کر نہ بند کر دو جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ تم بچپن سے ہی گوڑ کی بائیوگرافی کو جاننا چاہتے تھے اور اس لیے میں نے اب تمہارے لیے بڑی مشکل سے ایک بک تلاش کی ہے وہ بک اصل میں بائیوگرافی آف گوڑ کے نام سے ہوتی ہے جو کہ مینگ چوان کو کافی پسند آتی ہے اور وہ اس بک کو لے کر واپس اپنی لائبریری میں آ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں اس کی لائبریری کو دکھایا جاتا ہے جس کے اندر ایک سیکریٹ دروازہ ہوتا ہے وہ اسے کھولتا ہے تو اس کے اندر ایک راستہ ہوتا ہے جس سے گزر کے وہ ایک سیکریٹ لائبریری میں آ جاتا ہے جو کہ انڈرگراؤن ہوتی ہے مینگ چوان نے وہاں پہ ساری سیکریٹ بکس کو جمع کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ابنی بوڈی کے اندر گوڑ کے کلو کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے مجھے گوڑ کی بائیوگرافی کو ٹھیک سے ریسرچ کرنا ہوگا اور میں جانتا ہوں کہ سبھی گوڑ کو سولہ سال کی ہی عمر میں یہ پتا چل گیا تھا کہ ان کے اندر کون سے سیکریٹ اسکلز موجود ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے بھی گوڑ کے ہی طریقے کو فولو کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں کی ہی طرح سولہ سال کی عمر میں ہی یہ سب کچھ سیکھ جاؤں میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں بیٹرز لڑی ہیں اور اب صرف میں صرف ایک سٹیپ دور ہوں اپنے سیکریٹ اسکلز سے اس لیے میں اسے ہر حال میں سیکھ کری رہوں گا جس کے بعد ہمیں اس کی ایک ڈرائنگ کو دکھایا جاتا ہے جس میں اس کے ماسٹر کی ڈرائنگ ہوتی ہے جس کے بعد اگلے سین میں ہمیں ایک سٹوری بتائی جاتی ہے جس میں ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ زمین پر پڑا ہوا ہوتا ہے اس نے بہت زیادہ وائن پی رکھی تھی اور وہ کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پینے کے بعد میری سوڈ کتنی زیادہ فاسٹ چلتی ہے جس کے بعد وہ ایک سپاہی کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ برادر لگتا ہے تم نہیں جانتے کہ میری سوڈ کتنی زیادہ فاسٹ ہے میری سوڈ ہوا سے بھی تیز ہے میں ایک ہی جھٹکے میں نہ جانے کتنے ڈیمنز کو ختم کر دیتا ہوں یہ کہ کرو وہی لڑ کھڑا کر گر جاتا ہے جس کے بعد ان لوگوں میں سے ایک بندہ ان سے آ کر کہتا ہے کہ اگر تم واقعی میں اتنے سکل فل ہو تو پھر ہمیں بھی کچھ اپنی سکلز کا جلوہ دکھاؤ تو وہ اپنی سوڈ سے لپٹ جاتا اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم لوگ تو میرے اپنے ہو یہ سوڈ میں نے صرف ڈیمنز کو مارنے کے لئے بنائی ہے میں اسے بھلا تمہارے سامنے کیسے کھول سکتا ہوں اس کی یہ باتیں سن کر وہاں موجود لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسے زیادہ چڑھ گئی ہے اسی لئے یہ ایسی اُلٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے مگر پھر اچانک باہر بارش ہونے شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد باہر سے کچھ ڈیمن سیڈی گیٹ کی طرف آنے لگتے ہیں جس پر وہاں پہ لوگ سیڈی گیٹ کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اتنے میں ایک ڈیمن اس دروازے پہ آ کر پس جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ ڈیمن ان لوگوں کو اٹھا کر تور پھینک دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ بندہ وہیں پہ ہی کھڑا رہتا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ ہیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ان ڈیمنز کے سامنے اس طرح کھڑا ہوا ہے اور وہ ڈیمن جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر آنے کی کرتا ہے تو وہ بندہ بلکل سیریس ہو جاتا ہے اور اپنی بوڈی سے اورا ریلیز کرتا ہے جس سے وہ ڈیمن کو واپس پیچھے پھیک دیتا ہے اور پھر اپنی سوڈ لے کر سیدھا باہر آ جاتا ہے اور وہ باہر آ کر دیکھتا ہے کہ باہر اور بھی بہت سارے ڈیمنز ہیں تو وہ ان کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ڈیمنز ایک ساتھ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ اپنی سوڈ کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیتا ہے اور اس کی سوڈ اتنی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے کہ وہ کپڑا ابھی زمین پہ گرائی نہیں ہوتا وہ بندہ ان مونسٹر پر ایک ساتھ نہ جانے کتنے اٹیکس کر دیتا ہے اور لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ ایک کے بعد ایک ختم کرتا جاتا ہے ہمیں صرف وہاں پہ ایک روشن ہی نظر آ رہی ہوتی ہے جس سے پتا چل رہا تھا کہ وہ بندہ کتنا زیادہ فاسٹ ہے اس نے ایک ہی چھٹکے میں ان سارے ڈیمنز کا کھیل ختم کر دیا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوڈ کا اتارا ہوا کپڑا وہ ابھی جا کر زمین پہ گرا تھا جس کا مطلب تھا کہ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے ایک سیکنڈ کے اندر ہی یہ سارا کام کر دیا تھا جس کے بعد اگلے سین میں ہمیں اس ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جس نے بہت زیادہ وائن پی رکھی ہوتی ہے اور وہ چھت کے اوپر بیٹا ہوا کہہ رہا ہوتا ہے کہ پاگل لڑکے تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو تم تو بس ہر وقت سیکرٹ سکلز کو ہی جاننا چاہتے ہو مینک چوان اس کے لئے بہت ساری وائن لے کر آیا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہاری وائن تو واقعی میں کافی اچھی ہے مگر تمہاری قسمت خراب ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ وائن پی رکھی ہے اور میں نے کھانا بھی کھا لیا ہے اس لئے یہ ٹرک کام نہیں آئے گی تو اس کے جاتے ہی مینک چوان ایک وائن کا جار زمین پر پھینک دیتا ہے جس سے ماسٹر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک اور جار ہوتا ہے اور وہ اسے بھی نیچے پھینکتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ماسٹر بھاگ رہا ہوتا ہے اور مینک چوان بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور ماسٹر اس سے کہتا ہے کہ پا کر لڑکے تم تو ہر وقت سیکرٹ سکل کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو تمہاری بوڈی کو پہلے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہوگی اس کے لئے میں نے ان سیکرٹ سکلز کو سیکھنے کے لئے اپنی اورجنل سٹیٹ کو بہت زیادہ سپریس کیا تھا مگر تم نے کیا کیا ہے یہ کہ کرو اسے وہیں پہ ہی گرا دیتا ہے جس کے بعد وہ آرڈ مین کہتا ہے کہ اگر تم خود کو پہلے سے ہی پرپیر نہیں کرو گے تو اس ٹیکنک کو سیکھنے کے لئے تم سے زیادہ تو مجھے محنت کرنی پڑے گی جس کے بعد وہ لوگ ایک جگہ آ کر پہنچ جاتے ہیں اور دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آرڈ مین کہتا ہے کہ چلو مجھے اپنا سکلز دکھاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے ٹف ہو وہ آرڈ مین اس کے اوپر سے آ کر اس پر اپنے آئرن روڈ سے اٹیک کرتا ہے مگر مینچوان کی سوڈ سکلز لا جواب ہوتی ہیں وہ اسے ایڈ کا جواب پتھر سے دے رہا ہوتا ہے جس کے بعد ان دونوں کے ویپنز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور وہ آرڈ مین اس سے کہتا ہے کہ اگر تم سیکرٹ سکلز سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لئے تمہیں پہلے اپنے ریزیکل اور مینٹل سکلز کو بڑھانا ہوگا یہ کہہ کر وہ آرڈ مین وہاں سے بھاگنے کی کرتا ہے تو مینچوان اس کا دوبارہ پیچھا کرتا ہے اور اس آرڈ مین تک جلد ہی پہنچ جاتا ہے پہلے ہی وہاں گراؤن میں پہنچ کر اس کا راستہ روک لیتا ہے جس کے بعد وہ آرڈ مینوں سے غصے سے کہتا ہے کہ تمہاری سیکرٹ سکلز تمہارے دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ کہہ کر وہ اسے اپنی سیکرٹ سکلز پاور شو کراتا ہے جس پر مینچوان دیکھتے ہی ہیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ضرور اس کی سیکرٹ پاور ہوگی جس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اول ماسٹر اصل میں اپنے ہاؤشین سیکرٹ سکلز کو یوز کرتا ہے اور اسے بہت سارے انرجی روکس کریٹ کرتا ہے جس سے مینچوان بال بال بچ جاتا ہے اور اس آرڈ مین سے کہتا ہے کہ اچھا تو یہ ہے تمہاری سیکرٹ پاور یہ کہہ کر وہ اس پر دوبارہ سے سوٹ سے حاملہ کرتا ہے اور اسے کافی کڑی ٹک کر دے رہا ہوتا ہے جس پر وہ ماسٹر کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بہت زیادہ سیریس لگ رہا ہے اس کی سوٹ سکلز بھی بہت زیادہ لا چواب ہیں یہ تو بس سیکرٹ سکلز سے ایک سٹیپ دور ہے جس کے بعد وہ اول مین دوبارہ سے اپنی سیکرٹ سکلز کا استعمال کر کے وہاں پہ دوبارہ سے انرجی روکس کریٹ کرتا ہے اور مینچوان سے کہتا ہے کہ تم اپنے دل کی آواز کیوں نہیں سنتے تو مینچوان کہتا ہے میرے دل کی آواز یہی کہتی ہے کہ میں ایک گوڑ بننا چاہتا ہوں جس کے بعد مینچوان کہتا ہے کہ میرے دل کی آواز یہی کہتی ہے کہ میں ایک گوڑ بننا چاہتا ہوں اور پھر وہ کہتا ہے میری سوٹ تو بہت زیادہ فاسٹ ہے اس کے باوجود بھی یہ اول بین اسے اتنی آسانی سے ہینڈل کیسے کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک گوڑ بن کر سارے ہی ڈیمنز کو مار دینا چاہتا ہوں وہ اول بین اسے کافی اچھے طریقے سے بلوک کر رہا تھا جس پر مینچوان کہتا ہے کہ مجھے اپنی سپیڈ کو اس سے زیادہ بڑھانا ہوگا ورنہ میں اپنی سوٹ یوسکے سے کر پاؤں گا یہ کہہ کر وہ اس پر اٹیک کر کے کہتا ہے کہ مجھے اپنی مدر کا بدلہ لینا ہے تو وہ اول ماسٹر اس پر دوبارہ سے اپنی آئرین سٹک سے اٹیک کر کے اسے زمین میں دھسا دیتا ہے اور جیسے ہی دوبارہ اٹیک کرتا ہے تو مینچوان فورن سے وہاں سے نکل کے دور ہٹ جاتا ہے اور تیلی سے اس کے پاس آکر دوبارہ سے اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے مانسٹر کے کپڑوں پر ہلکا سا کٹ لگ جاتا ہے جس سے اول ماسٹر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی سپیڈ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور مینچوان پر ایک کے بعد ایک اٹیک کر کے اسے پیچھے دکیل دیتا ہے تو مینچوان بھی غصے میں کہتا ہے کہ میں سارے مانسٹر کو مارنا چاہتا ہوں تو اول ماسٹر کہتا ہے تم جھوٹ کر رہے ہو یہ کہ ایک کر وہ اس پر ایک دو اور اٹیک کرتا ہے اور پھر آخر میں اس پر دوبارہ سے ہاؤشن ٹیکنک کو یوز کرتا ہے اور اسے جیسے ہی مارنے والا ہوتا ہے تو مینچوان کہتا ہے کہ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ مجھے مار دیں اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اس کی انرجی بہت زیادہ دور دور تک پھیل جاتی ہے مگر اول منٹ نے اسے نہیں مارا تھا اس نے اپنی آئرن روڈ کو وہی پہ ہی روک لیا تھا جس پر وہ اپنی آئرن روڈ کو ہٹا کر اس سے کہتا ہے کہ تم سچ میں ایک پاگل لڑکے ہو تو مینچوان کہتا ہے کہ زندگی اور موت کے سچ کو جاننے کے لیے پاگل بننا پڑتا ہے میرے ہاتھ میں یہ سوٹ نہیں ہونے چاہے تھی بلکہ میرے ہاتھ میں وہ برش ہونا چاہے تھا جس سے میں بس ہمیشہ اپنی مذر کی ہی پینٹنگ بنانا چاہتا تھا جس کے بعد ہمیں فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے وہ اپنی مذر کی پینٹنگ بنا رہا ہوتا ہے اتنے میں اس کی مذر اس سے کہتی ہے کیا تم نے وہ پینٹنگ بنا لی تو وہ اس پینچ کو پلٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں نے بنا لی ہے وہ اپنی مذر کو اس درخت کی پینٹنگ شو کراتا ہے جس پر اس کی مذر کہتی ہے تمہارے سامنے اتنی خوبصورت بیوٹی بیٹی ہے اور تم درختوں کی پینٹنگ بنا رہے ہو تو وہ اپنی مذر سے کہتا ہے آپ مجھے یہاں پہ ضرور جھولا جھولانے کے لیے لائی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے جھولا تو بچے جھولتے ہیں مگر پھر ہم دیکھتے ہیں ہیلائی سین میں وہ اس کے ساتھ جھولا جھول رہی ہوتی ہے مینک چوان کو وہ سب کچھ یاد آتا ہے تو وہ اس سب کو بہت مس کرتا ہے اور اتنے میں اچانک اسے کچھ پھر سے ڈیمنٹ نظر آتے ہیں جو کہ اس کے سی آف کونشیسنس میں آگئے تھے تو یہ دیکھ کر مینک چوان اپنے برش کو دوبارہ سے ایک سوڈ میں ٹرانسفرم کر لیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی پل اپنے سیکریٹ سکل کو اچیو کر لیتا ہے اور اپنی انرجی کو اپنی سوڈ میں ٹرانسفر کرتا ہے جس کے بعد وہ لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ ان کے طرف آگے بڑھتا ہے اور ایک ایک کر کے ان مونسلرز کو مارنا شروع کر دیتا ہے سیکریٹ سکل کے بعد اس کی سپیڈ اور بھی کئی گناہ بڑھ چکی تھی اور وہ کہتا ہے کہ مدر میں نے سیکریٹ سکل کو اچیو کر لیا ہے اور یہ میرے گوڑ بننے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے یہ کہنے کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے